اسلام علیکم دوستو وہ ایک فلم کا ڈیالاگ تھا کہ ارے اسامبہ کتنے آدمی تھے سردار ایک اور تم کتنے تھے سردار تیرا لیکن پھر بھی ایک کا کشنا بگاڑ سکے عام انتخابات سے فرار کی کوششوں کی ورہ بھی سامنے آگئی کپتان کی مقبولیت کے باعث پی ڈی ایم کی مکس اچار پارٹی کو انتخابات سے فرار میں ہی آفیت دکھائی دیتی ہے رنجنپورن کے زمنی تخابات نے کپتان کے داموں کو سچ کر دکھایا کپتان سے محبت کرنے والوں نے پی ڈی ایم ٹولی کی سیاست ہمیشہ کے لئے دفن کر دی جنوبی پنجاب بھی اب کپتان کا کلاب بن گیا رنجنپورن کے انتخابات ٹیسٹ کیس ثابت ہوا اب پی ڈی ایم ٹولا کدھر جائے گا اب کیا اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل رہے گی یا پی ڈی ایم ٹولی کی نلائکیوں ناکامیوں غلط پالیسیوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے گی جنوبی پنجابی ہونے والے انتخابات میں کون کس کا حامی تھا کیا سردان محسن لغاری کی جیت ان کی اپنی شخصیت کی جیت ہے یا یہ سارا کرش میں کپتان کی سیاست کا ہے جنوبی پنجاب کی عوام بھی کپتان کو اپنا مسیحہ سمجھنے لگی ہے ماضی میں پیپرز پارٹی انہوں لی کو ازوانے والوں نے راجنپور کے عام انتخابات میں سیاسی مقاصد کے لئے اکٹھے ہونے والے ازلی دشمنوں کے بھیانے کردار بھی واضح کر دی ہیں دوسری طرف ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایمکیم پاکستان کے ساتھ بھی بڑا ہاتھ ہو گیا نہ ہی خدا ملا نہ ہی ویسال سنم ادھر کے رہے نہ ہی ادھر کے رہے بلکل ویسی صورتحال اس وقت ایمکیم پاکستان کی بھی ہے کپتان کے ساتھ بے وفائی کر کے پی ڈی ایم ٹولے کی گوت میں بیٹھنے والی ایمکیم کو لینے کے دینے پڑ گئے نہ کراچی کی میرشیب ملی نہ ہلکہ بندیاں ہوئیں نہ ہی تحفظات دور ہوئے الٹا پاکستان سے بے وفائی کرنے پر ہلکے کی عوام میں کوڑی کی عزت بھی نہ رہی اب ایمکیم پاکستان نے بھی بڑا اعلان کر دیا ہے کہ ایمکیم پاکستان کپتان کے پاس معافی مانگنے جائے گی کیا کپتان کو ایمکیم پاکستان کی غلطیاں معاف کر دینی چاہیے کیا کپتان کو دوبارہ ایمکیم پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں دوستو ایک زرداری سب پر بھاری یہ سب نعرے دفن ہو گئے رانجنپور کی عوام نے صرف ایک ہی نعرہ لگایا ہے نہ پر پرس پارٹی نہ ہی نون پی ٹی آئی ہی ہے پوری قوم کا جنون قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 193 پر ہونے والے زمینی دخوابات میں تیرہ جماعتوں کے اتحاد پر مجتمل مکس اچار پارٹی کو بترین نکامی کا سامنا کرنا پڑا اکیلا کپتان دیرہ جماعتوں کے اتحاد پر بھاری پر گیا ذرائع کے مطابق بترین معاشی سورتیار اور برتی مہنگائی کی ورہ سے مسلم لیک کا ٹکٹ شکست کا نشان من گیا ذرائع کے مطابق ملک بھر میں تحریک انصاف کے سی بار کوئی دوسری سیاسی جماعت ازنی آرہی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اگلی آمی تخوابات میں مسلم لیکنون کے پیشتر امیدوار ازاد حیثیت سے میدان میں اتریں گے ورنہ نتائج امارہ بیس لگاری سے مختلف نہ ہوں گے دوستو قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 193 کے زمینی تخوابات میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے میدان مار لیا ہے ذرائع کے مطابق تمام 237 سلکوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا مطابق تحریک انصاف کے موسیل لگاری 9,392 ووٹ لے کر پہلے جبکہ نون لیک کی امار احمد لگاری 55,218 کے ساتھ دوسرے اور پاکستان پیپرز پارٹی اختر حسن گھوٹ چانی 20,074 ووٹ کے ساتھ تیسے نمبر پر آئے یعنی اگر دونوں جماعتوں کے ووٹ جمع بھی کر لیے جائیں تو موسیل لگاری کے برابر بھی نہیں پہنچ سکیں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ موسیل لگاری کو ملنے والے ووٹ ان کی اپنی شخصیت سے زیادہ کپتان کی کرشمہ سازی ہے کہ انہیں زمنی تخبات میں اس قدر لوگوں نے ووٹ دیے ذرائقہ مطابق جنوبی پنجابی مسلمی نون کا مکمل طور پر صفایہ ہو گیا ہے اور اس مقصد میں پیپرز پارٹی نے بھی بھرپور حصہ لیا ہے 2013 اور 2018 کے انتخبات میں سلکے میں پیپرز پارٹی اتنے ووٹ بھی نہیں لے سکی تھی لیکن اس بار ان کے امیدواروں نے 20,000 سے زائد ووٹ لیے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ عام کی عام گھٹ لیو گئے دام پیپرز پارٹی نے وزارتیں بھی انجوائے کی وزراء نے سہر سا پارٹی بھی کیے لیکن زلالت کا طور صرف اور نون لیگ کے گلے پڑا نون لیگ کو تو اتنا نقصان صرف عمران خان یا دیگر کسی سیاسی جماعت میں نہیں پہنچایا ہونا جتنا خوش شہباز شریف نے وزارت عظمہ لے کر پہنچا ہے زرائے کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی بطرین کارکردگی کی وجہ سے بھی نون لیگ کو ہر محاص پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو قومی سیملی کے حلقہ انہیں 193 راجنپور میں زمدین تخبات میں پولنگ صبح آٹھ بڑے سے شام چار پیٹے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی تاہم ایک پولنگ سٹیشن پر ہنگام آرائی کے باعث پولنگ سٹیشن کو تھوڑی دیر کے لیے روکا بھی گیا زرائے کے مطابق وہاں اضافی وقت دیا گیا زرائے کے مطابق وہاں اضافی وقت دیا گیا زرائے کے مطابق ہلکے میں تین لاکھ منتر ہزار دوستو چار ریڈیسٹر بوٹرز ہیں جن کے لیے دوستو انتالیس پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں جن میں سے انسٹ کو حساس قرار دیا گیا تھا زمنی الیکشن میں مسلمی قنون کی جانب سے شیر کے نشان پر امارہ ویس لگاری بلے کے نشان پر محسن لگاری تیر کے نشان پر اختر حسن گورچانی اور کرین کے نشان پر محمد محمود مقابلے میں ہیں دوستو ماما آپ کو بتاتے ہیں کہ امکم پاکستان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا وہ جلد امکم پاکستان دوبارہ کپتان کے در پر حاضر دینے آنے والی ہے زرائے کا کہنا ہے کہ امکم پاکستان کپتان سے معافی مانگنے کی تیاریاں کر رہی ہے زرائے کے مطابق کپتان کا ساتھ چھوڑ کر پی ڈی ایم کی گورد میں بیٹھنے والی امکم پاکستان کو نہ تو کراچی کی میرشپ ملیا ہے نہ ہی ہلکہ بندیوں کا معاملہ حلوہ ہے البتہ پیپر سپارٹنگ ان کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر بھی عمل دارامت نہیں کیا اب موجودہ زمنی تخبات میں کپتان کی شاندار کامیابی نے بھی امکم کو اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے دوستو زرائے کے مطابق بلدیاتی ہلکہ بندیوں سمیت دیگر معاملات پر امکم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا ایم اجلاس بہادور آباد میں منحقید ہوا جس میں اہم فیصلی کیے گئے زرائے کے مطابق رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال ہلکہ بندیوں مردم شماری اور دیگر عوامی مسائل پر بحیث ہوئی جبکہ پیپرس پارٹی کی جانب سے ہلکہ بندیوں کے حوالے سے تحال نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کا معاملے پر بھی تفصیل سے گفتگو کی گئی زرائے کا کہنا ہے کہ امکم نے ہلکہ بندیوں کی درست تھی اور دیگر مطالبات پر کوئی مضبط جواب نہ آنے پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوامی طاقت کے ذریعے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے رہے ہیں دوستو ہمارے ذرائے نے بتایا ہے کہ امکم کے جلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ امکم کراچی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ بارہ مارچ کو باقی جنہ میں جلسہ کر کے کرے گی جلسے کا باقاعدہ اعلان پریس کانفرنس کے ذریعے کیا جائے گا ذرائے کا کہنا ہے کہ کراچی کے بعد حیر آباد میں جلسے کی صورت میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا جلسوں میں امکم آئندہ کے لاحی عمل کا اعلان بھی کرے گی دوستو امکم کے سڑکوں پر آنے کا واحد مطلب یہ ہے کہ وہ بھی تعدی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے اگر موجودہ صورتحال میں امکم پاکستان بھی امپورٹیٹ حکومت کا ساتھ چھوڑ دے تو ایسی صورتحال میں عامی طاقت کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن باقی نہیں رہ جائے گا لیکن پی ڈی ایم ٹولے کی پریشانی اور نتخابات سے فرار کے پیچھے وہیں خوف ہے جو آج ان کے ساتھ رنجنپور کے حلقے میں ہوا ایسی صورتحال کا سامنہوں نے عامی طاقت میں بھی کرنا پڑ سکتا ہے ذرائے کے مطابق پی ڈی ایم ٹولے کی خواہشات کے برق سواب نے اپنا فیصلہ سنا دیا رنجنپور کے زمنی تخابات میں کفتان کی کھلاریوں نے جس پیاد محبت کا اظہار کیا قوام تخابات کا بھی فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جب بھی تخابات ہوئے پی ڈی ایم ٹولے کی زمانتے تک ضبط ہو جائیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہینڈلرز بھی اب مکمل طور پر بے نکاب ہو چکے ہیں اور وہ بھی اب کسی طرح کا ایڈونچر ایفورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اب عوام بہت شعور ہو چکی ہے جو سوال بھی پوچھتی ہے اور اپنے حق کے لیے بولنا بھی جانتی ہے اب پڑی لکھی یود کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا موسیقی موسیقی موسیقی